اگر ہم اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلہ رحمی بھی کرنا ہوگا سلہ رحمی کے احتمام بھی کرنا ہوگا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو این یو بسط لہو فی رزقہ و این ینسہ لہو فی اثرہی فالیسل رحمہو رواح البخاری بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مال میں برکتہ فرمائے اس کے مال کو وسیع کر دے اس کے مال کو بڑھا دے اور اس کی عمر برکتہ فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلہ رحمی کرے گویا ہم برکت چاہتے ہیں تو سلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے سلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ سلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنا ان کی دکھ کو پوچھنا ان کی تکلیف کو پوچھنا ان سے ملاقات کرتے رہنا ان سے خیریت معلوم کرتے رہنا ان کی مشکلات میں کام آتے رہنا ان کے ساتھ ہمدردی کے مظہرہ کرتے رہنا اس کو سلہ رحمی کہا جاتا ہے آج ہم سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں؟ جو ہم کو سلام کرتا ہے نا اسی کو سلام کرتے ہیں جو ہم کو دعوت دیتے ہیں نا بس اسی کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اسی کو بات کرتے ہیں جو ہم کو کال کرتا ہے ہم اسی کو کال کرتے ہیں اگر کوئی کال نہ کرے ہم سوچتے ہیں کہ وہ کال نہیں کیا تو ہم کیوں کال کریں گے اس نے دعوت نہیں دی تو ہم کیوں دعوت دیں گے وہ ہم کو سلام نہیں کیا تو ہم کیوں سلام کریں گے انا ہے دوستو پس پیج کا مسئلہ بناتے ہیں لوگ سلارہمی کا مطلب کوئی احسان کرے تو بدلے میں احسان کرنا اس کو سلارہمی نہیں کہا جاتا ہے بلکہ کوئی احسان نہ کرے تو ہم کو سلہ رحمی کرنا ہے سلہ رحمی کیا تو یہ بدلہ ہو گیا اس کو سلہ رحمی نہیں کہتے ہیں بلکہ جو کٹتا ہے اس سے جڑنا ہوگا جو نہیں دیتا ہے اس کو دینا ہوگا جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا اس کو کہتے ہیں سلہ رحمی اس کو کہتے ہیں سلہ رحمی اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے